السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو جواہر رییکشنز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشباش فٹ فارٹ اور شاد آباد ہو اچھا فرینڈز آپ کو ویڈیو کا ٹائٹل دیکھر آئیڈیا ہو کے ہوگا کہ ہم کس کے بارے میں بات کریں گے جی ہاں شاروخ ریٹرنز شاروخ واپس آ نہیں رہا ہے شاروخ واپس آ چکا ہے ویسے تو سب کو ہی پتا تھا اور میں نے بھی اپنی لاسٹ ویڈیو میں یہی بات بولی تھی کہ شاروخ جہاں وہ یہ بول رہے ہیں کہ وہ چینل چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن ایسا ہوگا نہیں ایک آتھ دن ہی جاتا ہے اور وہ جہاں وہ واپس آ جائیں گے کیونکہ ان کے سپورٹرز ان کے ویورز ان کو ریکویسٹ کر کے بلا لیں گے اور شاروخ کی ویڈیو میں انہوں نے خود بتا دیا کہ ان کی ایک پیٹ سپورٹر جہاں انہوں نے ان کو واپس بلا لیا ہے اب پیٹ سپورٹر کون ہیں شاروخ نے بھی کہا پگلی میں تو مزاک کر رہا تھا میں نے کہا جانا ہے تم ہی تو ہو میری واحد پیٹ سپورٹر پیٹ سپورٹر صاحب سمجھ رہا ہوں گے شاروخ اپنے چینل کی پوری کمائی وہ نینہ کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے نینہ ایسے کیسے یہ سب کچھ بند کر آ سکتی ہیں اور پھر آخر کار ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اچھا شاروخ کے یہ ہیں وہ گھر والے جو شاروخ کو رییکشن دینے سے رکھ لیتے ہیں نینہ ایسا کیوں کرتی ہو کیوں شاروخ کے ساتھ ایسا کرتی ہو کیوں اس کی آواز کو دباتی ہو کیوں اس کو چھپ کر آتی ہو تمہارا کسی کے اوپر زور نہیں چلتا ہے صرف شاروخ ہی دیکھتا ہے تمہیں اپنا زور چلانے کے لیے اپنا حکم چلانے کے لیے اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے اچھا شاروخ صاحب نے اپنا ریاکشن دیا بہت زیادہ ناراض ہو رہے تھے اور یہ بول رہے تھے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جی نینہ ستارہ کو کوپی کرتی ہے تو آج میں ویڈ پروف بتاؤں گا کہ نینہ کیسے کوپی نہیں کرتی ہے اور ستارہ کیسے نینہ کو کوپی کرتی ہے تو پھر شاروخ نے ویڈ پروف بتایا کہ نئی جی نہیں نینہ کوپی نہیں کرتی ہے ستارہ کوپی کرتی ہے آپ کو یاد ہے نا بلی آئی پھر اس کے بعد ستارہ کی بلی اس کے بعد انہوں نے کہا نینا کاپی نہیں کرتی ہے بلکہ ستارہ نینہ کو کوپی کرتی ہے کیونکہ نینہ تو ستارہ کے ویڈ پروف شاروخ نے کہا کہ ہم لوگ تو ستارہ کے ویڈ پروف شاروخ کے ریاکشن میں مزید انہوں نے کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کلیئر ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو ایک الگ سوال ہے اس میں دو چیزیں جو کلیئر کرے ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بیا جو ہے وہ اگر نینہ کے خلاف اگر بول رہی ہے اتنا سب کچھ تو ایسا تو ہوتا ہی ہے نینہ کے ساتھ تو کوئی مخلص ہوتا ہی نہیں ہے جو نینہ کے پہلے ساتھ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اگنسٹ ہو جاتے ہیں تو اس لئے اب ہم کیا ہی بولیں آپ سمجھ رہے ہیں نا اب شاروخ جو ہیں وہ بیا کو کیا ہی جواب دینا تو چھوڑو جا تجھے ماف کیا تو انہوں نے بیا کو یوں ماف کر دیا اور پھر ان کی جو نینہ کے حوالے سے ایک بات اور بولی جا رہی تھی کہ نینہ کے جو اببو کا اس کا اچھا بھی نہیں لگتا ہے پتہ نہیں ہے ورڈز بولنا کہ وہ جو پندرہ ہزار والی بات تھی اس کے اوپر نینہ نے آ کر کلیئر کیا کہ جی وہ تو میں اببو کو دیئے ہی نہیں تھے اچھا کیوں دیئے تھے کیا کیا تھا اچھا ہاں وہ اببو کے دانت کا آپریشن ہونا تھا اس لئے میں نے تیرہ ہزار دی تھے اور میں اپنے اببو کو جوے کے لئے کیوں پیسے دوں گی تو انہوں نے یوں آ کر یہ والی بات کلیئر کری اور یہاں نینہ نے اپنے اببو کی یہ بات بیا کو بتانے کی جسٹیفکیشن کیا دی وہ یہ دی کہ لوگ بولتے ہیں کہ تم صرف اپنی امی کو پوچھتی ہو ان کا خیال رکھتی ہو اپنے اببو کو نہیں پوچھتی ہو اس لئے ان کو آ کر بتانا پڑا کہ جی میں اپنے اببو کا بھی خیال رکھتی ہوں دیکھیں میں نے ان کو اب اب فلاں فلاں جگہ پر پیسے دیے تو یہ تو ایک اگین ہی کتنی زیادہ ایک عجیب سی بات ہے اب ویسے اس بات پر ہم کیا بولیں کہ نینہ آپ جو بھی کلیئر کر لے آپ نے کسی بھی مد میں اپنے باپ کو پیسے دیے ہوں لیکن جو وہ ایک مقصود اس چیز کی بات ہے کہ آپ کا والد صاحب کی جو بھی ہم پر بات نکلی ہے وہ سب سے پہلے آپ نے ہی یہ بات آ کر بولی تھی کہ ہاں اببو جہاں وہ ان ایکٹیوٹیز میں تھے تو یہ سب آپ نے ہی بولا ہے اب ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اس کو رنگ دے دیتا ہے جو کہ میں نہیں کہتی ہوں صحیح ہے لیکن بات تو آپ کی طرف صحیح شروعات کی گئی تھی اب آپ آ کر جتنی بھی کلیریفیکیشنز دے دیں کچھ بھی کر لیں لیکن گند آپ نہیں سٹارٹ کیا تھا اچھا فرینڈز یہ بات ہو رہی تھی کہ نینہ تم آ کر ہر کسی کے پر رییکشن دیتی ہو اب جب بیا تمہارے پر لیے اتنا سب کچھ بول رہی تو کیوں نہیں آ کر رییکشن دیتی ہو تو نینہ پہلے بار میں تو آ کر یہ بات بولی کہ جی بیا جو کچھ بول رہی ہے مجھے بہت دوکہ میں نے پرائیوٹلی ان سے بات کر لیے میری عادت نہیں ہے فرنٹ پر آ کر یا ویڈیو بنا کر کسی کو زلیل کرنے کی یہ کون کہہ رہا ہے نینہ کہہ رہی ہے جو ہر روز بلا ناغہ بلا ناغہ means without a single day gap جو ہے وہ یہاں پر آ کر پھول اگل رہی ہوتی ہیں ستارہ اور سپورٹرز کے لیے کیا ہی کچھ بول رہی ہوتے لئے بیا کو انہوں نے پرائیوٹ میں بات کر لی لیکن پھر آج کی ویڈیو میں انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا بیا کو رییکشن دیا انہوں نے بولا کہ جی کھل کر میری میں جو ہوں وہی دو دن بعد بولوں گی ابھی میری کچھ چیزیں ہیں وہ سیٹلی ہو جائیں اس کے بعد میں آ کر بیا کو رییکشن دوں گی تو خیر ہمیں بھی ان دو دن بعد کا انتظار تو رہے گئی لیکن انہوں نے یہاں پر کچھ سوال کیے اچھا یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ بیا جو ہیں وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئی ہیں مختلف لائیوز میں جا رہی ہیں اور آج کل نینہ جو ہیں وہ ان کا شکار ہیں تو اس کے لئے میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں یہی بات بولی تھی کہ وہ اگر یہاں پر آ کر سلمہ کو نینہ کو کسی کو بھی جھوٹا بول رہی ہیں تو اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ وہ ستارہ کے سے ان کو محبت جا گئی ہے یا ان کو احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا جیزیں غلط کرینتی ستارہ کے حوالے سے یا ان کی بچیوں کے حوالے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے ان کا ضمیر نہیں جا گا ہے بلکہ ان کی انہ جو ہے نا اس کے پر چھوٹ پڑی ہے شاید اس کی وجہ سے ہی وہ یہاں پر آئی ہیں اور پھر جس جس کو اب جو ہے نا اس بہتی گنگا میں ہاتھ دونا ہے یعنی کہ اپنے چینل کو گرو کرنا ہے ویوز اور یہ ساری چیز ہیں تو وہ دوبارہ سے اپنی محفلے سجا کر بیٹھ گئے ہیں بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے کوئی احساس ندامت یا شرمندگی والا تو کیس ہی نہیں ہے اس لئے ہم کیا ہی ان کی باتوں کے پر یقین کرے اور ان کو اتنا زیادہ فوکس میں لے کر آئے نینہ نے کچھ چیزیں بولی یہاں پر سوال یا نشان اٹھایا کہ اب جو بیاں سب کچھ بول رہی ہیں تو بیاں کو آج کیوں یاد آیا ہے وہ تو ایک سال سے تھی اور ان کو آج پتا چلا ہے کہ جی نینہ جو ہے وہ جھوٹی تھی یا نینہ پروفز لے کر آ رہی تھی نینہ اتنی غلطی تو وہ پہلے کیوں نہیں بولی ہیں اور پھر انہوں نے ایک مزید سوال اٹھایا یعنی کہ ستارہ سپورٹر سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ لوگ تو کہتے تھے نا کہ جی بیاں جھوٹی ہے جھوٹی ہے تو اب اگر وہ میرے بارے میں آ کر بول رہی ہے تو وہ سچی کیسے ہو گئی ہے تو نینہ یہاں پر یہی سوال آپ کے پر بھی اٹھتا ہے کہ بیاں جب تک ستارہ کے لئے بول رہی تھی تو اس وقت تک آپ لوگ کو کوئی تکلیف نہیں تھی آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں تھی کہ بیاں کیا بول رہی ہے کتنی جھوٹی ہے کتنا اپنی طرف سے باتوں کو منپلیٹ کرتی ہیں آج جب آپ کے لئے آ کر انہوں نے بولا تو آپ کہتی ہیں کہ جی بیاں جھوٹی ہے تو تم ہی بتاؤ یہ بھی کوئی بات ہے کیا یہ کھلات ازاد نہیں ہے ایسا کیونکہ جب تک وہ ستارہ کے لئے آپ کی نانی کے لئے ستارہ کی بچیوں کے لئے اور کیا ہی سب پورے خاندان کے لئے آپ لوگ کے لئے گند اوگل رہی تھی تو اس وقت تک آپ لوگ کی دوستیاں تھی آپ لوگ کی لائفز میں بیاں بقیدہ انوائٹیڈ ہوتی تھی باتیں کر رہے ہوتے تھے آپ لوگ جتنی بھی نینہ نے اپنی پرسنل لائفز کرتی تھی جو کہ پرائیوٹ ہو جاتی تھی اس میں بیاں موجود ہوتی تھی اور پھر ان کے اپنے موں کے الفاظ ہیں کہ ان کی اور ان کی والدہ یعنی بیاں اور روبینا باجی کی وہ چیچٹ چیٹ بھی چلتی تھی بات چیت بھی ہوتی تھی اور خود نینہ وہ اپنی لائفز میں بیاں کو بٹھا کر ان سے اپنے دکھڑے رو رہی ہوتی تھی بتائیں میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو اس وقت آپ لوگ کو یاد نہیں آرہا تھا کہ بیاں کتنی جھوٹی ہیں بیاں کتنی گندی باتیں بولتی ہیں اس وقت آپ لوگ کا احساس نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کو آج ہی یاد آیا ہے کہ بیاں کتنا جھوٹ بولتی ہیں جب وہ آپ کے لئے ساتھی چیزیں لے کر آ رہی ہیں تو ہم تو یہی کہیں گے کہ نہ ہم نے ان کے پر پہلے یقین کیا تھا اور اب بھی نہیں کیا ہے ہم تو صرف مقافات عمل دیکھتے ہیں ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل تک جو آپ لوگوں کے بیسٹ بڈیز تھے وہ آج آپ لوگ کے ساتھ خود کیا تماشے کر رہے ہیں اب آپ لوگ خود اپنے موہ سے کیا ان کو جھوٹا بولیں گے اگر آپ لوگ ان کو جھوٹا بولتے ہیں کہ جی یہ لوگ جھوٹی باتیں بولتے ہیں تو پھر آپ لوگ سال بھر تک ان کا سہارہ دیکھ کر کیوں یہاں پر بیٹھے تھے کیوں یہ گندگل رہتے ہیں آپی سلمہ باجی جو ہیں وہ کیوں ان کو ٹیم لیڈرز بولتی تھی اور بیاں سسٹر بیاں سسٹر کرتی تھی مطلب کیا وجہ تھی نا کہ اس وقت وہ بیاں سسٹر تھی آج اگر وہ آپ لوگ کے بارے میں کچھ چیزیں لے کر آ رہی ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹی ہیں تو خود ہی بتائیں آپ کی کونسی بات پر یقین کریں بیاں جھوٹی ہیں یا بیاں سج بول رہی ہیں اور اگر بیاں نے کچھ سج بولا ہے کچھ جھوٹ بولا ہے تو پھر آ کر میں خالصہ آپ ساری چیزیں بتائیے کہ کیا کیا انہوں نے سج بولا ہے کیا کیا جھوٹ بولا ہے کہاں وہ اپنی طرف سے باتیں بناتی ہیں کہاں وہ آپ لوگ کو یوز کر رہی ہیں کہاں آپ لوگوں نے ان کو پروف دیئے تھے کہاں انہوں نے خود سے پروف بنائے تھے پھر میں خالصہ آپ بیٹھئے ہیں پوری لسٹ بنائیے پورا ورک کریے ہوم ورک کر کے اور پھر آئیے اور پھر یہاں پر ساری چیزیں ہی بتائیے ہمیں تو بہت ساری چیزیں ہمیشہ سے ہی کلیئر تھیں کلیئر ہیں اور کلیئر ہی رہیں گی کہ کون کتنا سج بول رہا تھا کون کتنا جھوٹ بول رہا تھا اس لئے ہمیں تو ان سب باتوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ نئی جی فلاں بات سچی تھی فلاں بات جھوٹی تھی تو پھر میں خالصے کلیئر کرنا بھی پھر آپ لوگوں کا ہی بنتا ہے ورنہ تو جو آپ لوگوں کے ساتھ تماشا ہو رہا ہے وہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ آپ لوگ کو خود بھی تو تماشا دیکھنے کا شوق تھا تو آپ دیکھئے کیا آپ فرق پڑتا ہے کہ پہلے کسی اور کا بن رہا تھا اب آپ لوگ کا بن رہا ہے تو پہلے جب اتنے زور شور سے آپ لوگ سب مل کر تالیاں بجا رہے تھے تو اب نہیں بجائیں گے کیا کیوں اب بھی تو بجائیے چلیں جی ہم بھی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں جو بھی یہ اس وقت ہو رہا ہے اپوزٹ پارٹی میں جس طرح سے یہ لائفز ہو رہی ہیں جس طرح سے اب جو ہے وہ نینہ کے بارے میں بولا جا رہا ہے سلمہ کے بارے میں بولا جا رہا ہے تو میں نے تھوڑی بہت جو لائف سنی اس کے مطابق میں یہی کہوں گی مجھے وہ بہت زیادہ سکرپٹڈ لگی مجھے بلکل ایسا لگا کہ جی بس اب کچھ نہیں ہے کسی کے پاس کرنے کو لیکن خالی گھر بیٹھ کر کیا کرے تو جتنا عرصہ خالی بیٹھے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی خالی دماغ شیطان کا چرخہ تو وہی چرخہ اب دوبارہ سے چل پڑا ہے اور بس جسٹ وہ لوگ دوبارہ آگئے ہیں اپنا آپ کو ان کرنے کے لئے بات کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے میں تو یہی کہوں گی کہ کچھ بھی نہیں ہے صرف یہاں پر جیسے کو تیسا ہو رہا ہے تو بس اس پر ہم کیا ہی کومنٹ کریں یہ تو کارما ہے یہ تو مقافات عمل ہے یہ تو کفارہ ہے جو کہ دینا تو پڑتا ہی ہے چلے فرنڈز ویڈیو اینڈ کرتی ہوں خوش رہیں آباد رہیں صدا آستے مسکراتے رہیں ایک ہی زندگی ہے اسے آسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ